بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیلکم بیک ٹو مائی چائنل کوک لائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی جٹ پر جلدی بن جانے والا آلو آنڈے کی گریوی آلو آنڈے کے سالن کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ سالن مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گا یہاں پہ لے لیے ہیں میں نے سات عدد آنڈے اور ایک کلو آلو لہسن ادرک پیاز ہریمیچ اور ہرہ دھنیا اور اس کے علاوہ دو سے تین ادر ٹو ماتر ہیں تو ہائل میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ کڑھائی میں تیل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں انڈے ڈال دیا ہے انڈے ہم فرائی کر لیں گے اس طرح فرائی کرنے سے انڈوں کا ٹیسٹ یوں ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو میں نے نکال دوں گی تو یہ دیکھیں اتنا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو میں اب انہیں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں پلیٹ میں ڈال کے تو اسی تیل میں میں آلو ڈال دوں گی آلو پہلے میں نے اباہ لئے تھے ہافڈن کیے تھے تو اب میں ان کو فرائی کر لوں گی تو ان کے اوپر بھی اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو میں ان کو بھی نکال دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کے اوپر بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے تو یہ دونوں ڈن ہو گئے ہیں ان کو میں ایک سائیڈ پر رکھتی ہوں اور اسی تیر میں میں پیاز ڈال دوں گی پیاز میں نے گرینٹ کا لی تھی اگر ویسے ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو باریک بریک چوب کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے وان وان ٹی سپون یہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنے ہی لگ جائے گی تو میں دو سے تین جو ٹماتر ہیں ان کو گرینٹ کا لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اب اس کا پہلے بہت اچھے سے مسالہ تیار کریں گے اس کے بعد اس میں سپائس ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں ڈال دی ہوں لال میچ پاورڈر وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون ہلدی ہافٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ وان ٹی سپون اور دھنیا کٹا ہوا 2 ٹی سپون اور زیرا وان ٹی سپون اور سپائس جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑے یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے آدھی پیالی دہی کی جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور اس میں ڈال دی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اتنا بھونے گے کہ جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے تو یہاں پر مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے تو میں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک سے دو گلاس پانی پانی کو اُبال آ جائے تو اس میں ڈال دیں گے علو اور انڈے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اور اوپر سے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ لو آنچ پہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چونکہ ہمارے انڈے اور علو دونوں ہی پکے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں انہیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد چولہ ہم بند کر دیں گے اور سالن کو بول میں نکال لیں گے اوپر سے ہریمچ اور ہرادنیاں ڈال دیں گے تو میں نے ثابت ہریمچ ڈال دی ہے آپ کی مزیدہ کٹ کے ڈال دیں تو یہ لئے مزیدار سی علو انڈے کی گریوی تیار ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور بنائیں چائنل با نئے ہے تو چائنل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بول لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ